کسی کا نفس چھوٹا ہوتا ہے تو کیوں ہوتا ہے یہ ٹاپک ہے دوسرا ٹاپک یہ ہے کہ کسی کا نفس اگر پہلے لمبا تھا تو پھر چھوٹا ہو گیا بسم اللہ الرحمن الرحیم میرا نام ڈاکٹر محمد حریص خان برکی ہے اللہ کے فضل سے لاکھنوں کا سیکیٹرک اور سیسل کو اچھوں اللہ تعالیٰ نے ایک ورائٹی انسان کی پیدا کی ہے کوئی لمبا ہے کوئی چھوٹا ہے کسی کی ناک لمبی ہے کسی کی چھوٹی ہے اور کسی کا نفس بڑا ہے اور کسی کا نفس چھوٹا ہے اور نفس کا جو سائز ہے انسان کو ایک ہمیشہ ایک بہت زیادہ دماغ کے اوپر چھایا رہا ہے اور انسان کی ہمیشہ یہ خواہش رہی ہے کہ اس کے نفس کا سائز جو ہے وہ مناروں سے اونچا ہو اور اسی وجہ سے لوگ برج خلیفہ اور آئفل ٹاور جیسے چیزیں بناتے ہیں یعنی ان کا خیال ہے کہ جتنا بڑا نفس ہوگا اتنی عظمت کا پوپندہ وہ منار ہوگا یعنی کہ منار نہیں ہوگا بلکہ عظمت کا منار ہوگا تو ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ کسی کا اللہ تعالیٰ نے نفس چھوٹا بنایا ہے تو کیوں ہے کسی کا نفس چھوٹا ہوتا ہے تو کیوں ہوتا ہے یہ ٹاپک ہے دوسرا ٹاپک یہ ہے کہ کسی کا نفس اگر پہلے لمبا تھا تو پھر چھوٹا ہو گیا اس چیز کو بھی دیکھنا ہے ٹھیک ہے اور اس کو بڑھانا کیسا ہے اس پہ ہم بعد میں گزگو کریں گے کیونکہ ٹاپک بول لمبا ہو جائے گا اچھا سب سے پہلے ہم دیکھیں کہ ہم نے دیکھا ہے کہ جیسے پانچ بھائی ہیں تو پانچوں کا جو نفس ہے ایک دوسرے کے سائز سے فرق ہے حالانکہ پانچوں کا باپ ایک ہی ہے اگر نفس کا سائز اس کے باپ کے اوپر جا رہا ہے تو پانچوں کا سائز ایک ہی ہونا چاہیے لیکن یہ بات ایسا ہے نہیں کسی بھائی کا لمبا ہے کسی بھائی کا چھوٹا ہے یہ تو بجاتی ہے نا اور جس کا چھوٹا ہے وہ کہتا ہے وائے می اور میرا کی قصور ہے میرا کیوں چھوٹا ہے تو ہم آج اس سائنس کو دیکھیں گے کہ کس کا لمبا اور چھوٹا کیوں ہوتا ہے اور بھائیوں میں بھی ایک جو فرق آ جاتا ہے تو وہ کیوں آ جاتا ہے جیسے آپ لوگ جانتے ہیں کہ مر جو ہوتا ہے اس میں ایکس اور وائے کروموسوم ہوتا ہے ایکس کروموسوم جو ہے عورت سے ملتا ہے وائے اور باپ سے ملتا ہے ٹھیک ہے اچھا اب جو اس کا مطلب ہے کہ تمام جو بھائی ہیں ان میں جو وائے کروموسوم ہیں وہ تو باپ کی طرف سے آیا ہے تو سائنس ساب کا یہ ہی ہونا چاہیے لیکن جو ایکس کروموسوم ہیں اور جو عورت سے آتا ہے عورت کے اندر دو ایکس کروموسوم ہوتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ نمبر ایک ایکس کا جو بنے گا ایک وہ اور ہوگا جو دوسرا ایک بنے گا اس میں دوسرا ایکس ہوگا اس کا مطلب ہے کہ دو ایک جو ہیں ان میں دو ڈیفرنٹ قسم کے ایکس کروموسوم ہوں گے تو اب بات جو سامنے آئی ہے جو سائنٹفک ریسرچ کے بعد پتہ یہ چلا ہے کہ نفس کا ہونا یا نہ ہونا یہ تو ڈیسائیڈ کرے گا وائی کرومسوم اب اس کا جو سائز ہے یہ ڈیٹرمنٹ کرے گا ایکس کرومسوم جو کہ عورت کا کرومسوم ہے کہ یہ لمبا کتنا ہے اور وہ موٹا کتنا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ مامو شامو کا افیکٹ بھی وہ بندے کے اوپر جو ہے وہ آ جاتا ہے یعنی کہ عورت کے اندر جو کرومسوم ہے اس کا افیکٹ جو ہے وہ آپ کے سائز کے اوپر بڑا جہرہ آ جاتا ہے اب پہلے ہم نے دیکھنا ہے کہ جو نفس جو ہے یہ بنتا کیسے ہے یہ آپ کو پتا ہے جو ہماری باڈی کے اندر مختلف جب بچہ پیٹ کے اندر ہوتا ہے تو مختلف کے ہارموز ہوتے ہیں ایسی جی ہوتا ہے پھر ڈی ایچی ہوتے ہیں یہ نکلتے ہیں تو یہ ایک دو سینٹی میٹر کا وہ بنا دیتے ہیں ٹھیک ہے پھر آپ ڈیپینڈ کر رہا ہوتا ہے کہ اس وقت بچہ جب اندر تھا تو اس وقت کتنا جو ایچ سی جی یا ٹیسٹوکسٹیرون یا ڈی ایچی اویلیبل تھا جیسے کئی عورتیں ہیں وہ میک اپ شیک اپ کر رہی ہوتی ہیں اس میں اور پلاسٹکی بوتلوں میں پی رہی ہوتی ہیں تو اس میں فائٹو ایسٹو جنز ہوتے ہیں جب فائٹو ایسٹو جنز زیادہ عورت کے اندر ہوں تو ٹیسٹو سٹرون عورت کے اندر جو بن رہا ہوتا ہے وہ کام نہیں کر رہا تو اس کا مطلب شکار کون ہو گیا اس کا بچہ ہونے والا بچہ یعنی کہ اس کا نفس جو ہے اس سائز میں میبھی وہ اپنی گروتھ حاصل نہ کر سکے لیکن اس کے علاوہ اور بھی وجوہات ہیں ریسیپٹرز ہوتے ہیں انڈروجن ریسیپٹرز ہوتے ہیں کسی میں زیادہ سینسٹی ابھی میرے کالی پرسوں میرے پاس ایک لڑکا آیا تو وہ بتا رہا تھا کہ وہ لڑکی کی طور پر پیدا ہوا تھا کیونکہ اس کے انڈروجن جو تھے ہیں وہ سینسٹیو نہیں تھے اس کے انڈروجن تو اس کو لڑکی کی طور پر لیکن جب اسے کروموسوم چیک کیے تو لڑکا پھر آہستہ آہستہ اس کے اگے اور پھر اس کی سیکس چینج ہوئی تو وہ چینج کر کے پھر وہ میرے پاس آیا تھا تو یعنی کہ میں بتا رہا تھا کہ یہ بھی ایک وجہ بن جاتی ہے کہ پھر جو بچہ پیدا ہو گیا تو اس وقت پھر ایک سپرٹ آتا ہے ٹیسٹوسٹرون کا جس سے نفس کا سائز تھوڑا تھا گروہ کرتا ہے وہ سپرٹ نہ آئے سائز فرق ہو گیا اچھا پھر اس کے بعد بچہ بلوگت کی طرف جاتا ہے تو ایک دم بہت زیادہ ٹیسٹوسٹرون نکلتا ہے داڑی چھاڑی اگاتی ہے کاد ایک دم بندے کا بڑھتا ہے سب کچھ آپ کو پتا یہ لڑکے جو ہوتے جو آنی میں آ جاتے ہیں بارہ چون سال کی عمر میں ان کا نفس کا سائز بھی ایک دم گروہ کرتا ہے اس ٹائم پہ اگر آپ کا ٹیسٹوسٹرون کی ویلیبلٹی کام ہے ٹیسٹس نے پورا کام نہیں کیا ہے یا خوراک آپ کی کام تھی جو ٹیسٹوسٹرون کو سپورٹ نہیں کرتی تھی جیسے ہائی پروٹین ڈائیٹ ہے جیسے آپ کو ریکوائیڈ ہوتی ہے ویٹمن ڈی برا چاہیے ہوتی ہے اس وقت آپ کی کام تھی تو ٹیسٹوسٹرون کے لیبل کام ہوتی ہے گروہ کام ہو گئی سو اس کا مطلب ہے کہ نفس کا سائز جو ہے یہ مختلف وجہ سے اوپر نیچے یہ ہو جاتا ہے جس میں یعنی کہ یہ جنیٹکس بھی شامل ہے ایکس کروموسوم کا بھی رول ہے بعد میں انڈروجنز ڈی ایچ اے ٹیسٹوسٹرون ان کا بھی رول شامل ہے اچھا بعد میں بھی کئی لوگوں کے ٹیسٹ جو ہے ایک بات تو سامنے آئی کہ اگر آپ نے ٹیسٹ انکریز کرنا ہے سائز تو اس کا مطلب ہے کہ پیوبرٹی سے پہلے پہلے آپ ڈی ایچ اے یا ٹیسٹوسٹرون بچے کو دیکھ کہ کچھ اس کی ہیلپ کر سکتے ہیں کہ نارمل گروہ جو ہے وہ مل سکے اگر اس میں کم ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اگر اس کے بعد آپ کسی قسم کے یوز کر رہے ہیں ہارمونز انکریز کرنے کے لیے تو اس کا مطلب ہے آپ صرف لوگوں کے پیسے ضائع کر رہے ہیں اس سے اس کا سائز جو ہے وہ بڑھنے والا نہیں ہے اس کے لیے پھر اور چیزیں ہوتی ہیں ایکسٹینڈر ویرا اور پمپس ویرا ہوتے ہیں وہ ایک لہذا چیز ہے وہ ایک لہذا ٹاپک ہے اچھا اب ہم دوسرا دیکھنا ہے کہ یہ سم ٹائم یہ چھوٹا بھی ہو جاتا ہے پوری گروہ حاصل کرنے کے بعد اس کو بھی دیکھ لینا چاہیے جیسے سب سے پہلے تو آپ کے جو پیٹ کا نکلنا ہے جب پیٹ نکلتا ہے تو چربی کی جو لیئر ہے وہ نفس کے ادگز بھی بڑھتی ہے تو اس لیے نکلتا ہے کہ آپ کا جو نفس ہے وہ دفن ہو جاتا ہے کس میں چربی میں آہ وہ چھوٹا لگے گا اچھا پھر آپ اوپر سے دیکھیں گے ایک مٹکہ سا بنا ہوگا پیٹ کا بٹکے کے پار آپ کو چھوٹا سا پینس نظر آئے گا پچھلے نظریں نہیں آئے گا آپ کو بڑا چھوٹا لگے گا آپ خوف کے مارے کہیں گے اہوہو میں سے شادی کرنے کے قابل ہوں نہیں یہ تو برا حال ہو گیا میرا حالانکہ وہ نفس بھی اپنی جگہ پہ موجود ہے دفن موجود ہے آپ پیٹ کم کریں آجے گا بھائے ٹھیک ہے اس نے کہاں جانا ہے ٹھیک ہو گیا پھر اس کے علاوہ ویڈا ایج ٹیسٹوسٹون لیبل جب کم ہوتا ہے اس کے بعد بھی کچھ ویرنٹیر سٹارٹ ہو جاتا ہے اور یہ جو ہے پینس اس کی شرنکیج بقیدہ طور پر شروع ہو جاتی ہے پھر بلڈ کی سرکولیشن بھی کم ہو جاتی ہے اس کی ویسے بھی شرنکیج کا مسئلہ آ جاتا ہے پھر کئی لوگوں کے پروسٹیٹ کی سجریورہ ہوتی ہے ان لوگوں میں بہت فرق پڑ جاتا ہے شارٹنگ ہو جاتی ہے پھر پیرونی ڈیز ہوتی ہے جس میں گھٹلی سی بن جاتی ہے وہ ٹیڑا بھی ہو جاتا ہے ٹیڑا ہو کے بھی چھوٹا ہو جاتا اور وہ کھینچلی بھی ہے وہ بھی چھوٹا کر دیتی ہے تو اس کا مطلب ایکچولی ایج کے ساتھ اس کا چھوٹا ہو جانا کوئی ایسی جی بات نہیں ہے یعنی کہ یہ چھوٹا ہوتا ہے آپ اس کی سرکولیشن امپروو رکھیں سیکس تازار کریں پمپ پر ایجوز کریں تو پھر یہ شرینکیج کا لیول جو ہے وہ کولیجن کی جو پروڈکشن ہے وہ اچھی رکھیں تو وہ شرینکیج سے بچا جا سکتا ہے تو اب آپ کو سمجھائیں کہ نفس جو ہے یہ پدائشی طور پر بھی چھوٹا ہو سکتا ہے بعد میں بھی چھوٹا ہو سکتا ہے اور اس کو تھوڑا بہت افیکٹ جو ہے ہم دعائیوں کے ساتھ یا پمپ یا سرکولیشن ان کے ساتھ بھی اس کے اوپر فیٹ کر سکتے ہیں تو امید ہے کہ آج نفس کے مطلق آپ کو پسا چلا ہوگا کہ یہ چھوٹا بڑا کیوں ہو گیا تو اب آپ نے میری ویڈیو کو لائک کرنا نہیں بھولنا کومنٹ بھی آپ کے چاہیے ہیں آپ کے شیئر بھی آپ کریں اور جو بیل کا آئیکون ہے اسے پریس کرنا ہے اور خوش رہیں اور خوشیاں بانٹیں اللہ حافظ